بھئی جب بھی ویزٹ کریں ہمارے علاقے کا ویزٹ کریں یا کسی بھی علاقے کے آئیں اپنے علاقے میں پہلے لازمی ریٹ چیک کر کے آئے کریں کہ ادھر کیا ریٹ ہوتا ہے بنا بنا ہے خسی بکرہ آپ کو دے رہے ہیں آج آپ کو وزہ مزہ آنے والا ہے سارے کے سارے خسی بکرہ دکھانے میں ٹھیک ہے میرے بھئی ٹوٹل جو ہے نا ٹھارہ بکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں میرے تمام دوست کے رفیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے میرے پیارے دوستو آج الحمدللہ سے اتوار کا دن ہے آج دس مارچ تیسرا مہینہ دو ہزار چوبیس اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ امید تو کافی ہے کہ کل ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہونے والا ہے کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ سنوار کو ہوگا کوئی کہہ رہے ہیں منگل کو ہوگا تو جو بھی دن ہو الحمدللہ سے رحمتو والا مہینہ آ رہا ہے آج ہم آپ دوستوں کو رمضان المبارکی آنے کی خوشی میں آپ کو ایک سپیشل آفر دینے والے ہیں اور سارے کے سارے خسی بکرے دکھانے والے ہیں کافی سارے میرے دوستوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ شادے بھئی کو خسی بکرے دکھائیں اور وہ بھی دو دانت کے اندر میرے پیارے بھئی نہ تو تیس ہے نہ چالیس ہے صرف اور صرف اٹھارہ بکرے ہیں قربانی دوہدار چوبیس کے لیے اٹھارہ کے اٹھارہ دو دانت کے بکرے ہیں اور مزے کی بات ہے سارے خسی دیسی بکرے ہیں بھائی کیمرے سے آپ کو جانور دکھاتا ہوں دل کھول کے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے باقی اپنی ویڈیو کا یہی مقصد ہوتا ہے بنانے کا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی فراد وغیرہ نہ ہو کل محمد پور منڈی ہے تو کوشش کریں گے وہاں پر بھی جائیں کیونکہ رمضان المبارک ہے اگر وہاں پر بھی گئے تو آپ کو رمضان کا منڈی کے اپ ڈیٹ بھی دیں گے تو باقی آپ لوگ منڈی کا ویزٹ کریں گے تو آپ کو الحمدللہ سے ہمارے فارم پر بھی ویزٹ کرا دیا جائے گا اور منڈی کا بھی ویزٹ کرا دیا جائے گا ابھی آپ کو بائی کیمرے سے جانور دکھاتے ہیں میرے پیارے دوستو بائی کیمرے کی ویڈیو ماشاء اللہ سے بکرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سے سارے کے سارے خسی بکرے اور بلکل دیسی نما بکرے اب لکھ پرنٹ کے اندر زیادہ ہیں اس کے اندر کوئی ایک آدھانہ جو ہے راجنپوری ہے باقی ٹوٹل ہی جو جانور ہے نا وہ دیسی اور کلر والے بکرے ہیں اور باقی جو ہے راجنپوری کراس میں ہیں کیونکہ اکثر دوستوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ شادے بھئی کوئی پرنٹ والا مال ہو اور دی دوستوں کے لیے الحمدللہ سے کافی میند کرنے کے بعد الحمدللہ سے ہم نے خسی بکرے منگوائے ہیں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں اور ان کا وزن بھی بتاتے ہیں اور ریٹ بھی بتاتے ہیں سامنے دھوپ ہے تھوڑی سی تو اگر ویڈیو میں تھوڑا سا یعنی کہ دکھانے میں مسئلہ ہو تو مادرہ چاہتا ہوں ایک ایک کر کے آپ لوگ بکرے دیکھ لیں میرے بھائی یا آپ لوگ بکرہ دیکھیں اور اس کی کوالٹی دیکھیں اس کے دانت دکھاؤ بھائی یہ دیکھیں پیور دو د دانت کا بکرہ الحمدللہ سے سارے کے سارے زبر دس در اوٹ کلاس بکرے ہیں خسی بکرہ بنا بنایا آپ کو خسی بکرہ مل رہا ہے آنڈل بکرے کا تقریباً پانچ سے سات ہزار ریٹ کم ہوتا ہے خسی بکرے کا اس لیے اوپر کیونکہ میرے پیارے بھائی آپ کو یہ ہے کہ اگر آنڈل بکرہ خسی کراتے ہیں تقریباً ایک مہینہ اس کو لگ جاتا ہے ریکاوری میں لیکن یہ وہ چیز ہے آپ کو نہ تو کوئی ٹائم لگے گا ابھی آپ نے اس کو جتنا خوراک لگ نہیں ہے نا یہ ڈبل وزن کریں گے تو میرے پیارے بھائی ان کو دو دانت ہیں ان کا لائیو اگر بات کی جائے وزن کی تو میرے پیارے بھائی پچاس رے کے پچپن کیجی والے بکرے ہیں اور ریٹ جب آپ کو دوں گا الحمدللہ سے مناسب دوں گا چلا کے دکھاؤ یار یہ دیکھیں یہ ابھی ایک دانت نکال رہے بلکہ دونوں ہاں ایک دانت اس نے نکال رہے دو دانت ہوگا قربانی پہ چار نہیں ہوگا یہ آپ لوگ بکرے دیکھیں میرے پیارے دوستو جو خوش نصیب بھائی یوگانہ یہ وہی لے گا کیونکہ خصی بکرہ آپ کو پتا ہے منڈیوں میں تقریباً کتنے کا بکرہ اور منڈی میں تو مال بھی نہیں آرہا خصی بکرہ کیونکہ کافی ریٹ جا رہا ہے خصی بکروں کا اکثر دوستوں کی فرمایش ہوتی ہے کہ شادے بھائی ہم نئے بندے ہوتے ہیں تو آنڈل بکرے میں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے آپ مہربانی کیا کریں کوئی خصی بکرے لیں تو میں نے کہا ٹائم بھی کافی اور ہو چکا ہے تو اپنے دوستوں کے لئے خصی بکرے دکھاتے ہیں باقی آنڈل بکروں کے بھی کافی سارے دوست شوکین ہوتے ہیں آنڈل لیں گے وہ دوسری طرف ہمارے پاس آنڈل بکرے کھڑے ہیں ان کا ریٹ میرے پیارے بھائی نہ تو ساٹھ ہوگا نہ تو کوئی یعنی کہ پچپین ہوگا بالکل ہی مناسب ریٹ آپ لوگ جب ریٹ سنیں گے آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ شادے بھائی آپ نے خصی بکروں کے آفر یہ لائک کہاں سے ہے الحمدللہ سے تو میرے پیارے دوستو جو اگر آپ کو جو ویڈ بتا ریا ہے یا جو جانور دکھائے ہیں ویڈیو میں اگر ان میں کوئی بھی آپ کو ایک وال برابر بھی فرق نظر آئے یہ بکرے آپ کو گرنٹی کے ساتھ دے رہو یہ فری دیں گے آپ کو آپ لوگ لاہور سے آئیں گجرانوالا سے آئیں پنڈی سے آئیں شیخ اپورا سے آئیں پاکستان سے کہیں سے بھی آئے الحمدللہ سے آپ لوگ ریٹ سب گوڑ فارم والوں کا سنیں الحمدللہ سے ہمارا بھی ریٹ سنیں آپ کو پتہ چلے گا کہ شادے بھائی نے آپ کو کیا آفر لگا کے دیئے آپ کو پتہ ہے دوستو میں راجنپور سے لے کے رہیمیار خان تک سیزن میں جاتا ہوں اس لیے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سستی چیزیں ملے اور اچھی ملے باقی لوگ جس طرح کی ہمارے بارے میں بات کریں ہمیں اس چیزے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلانا بندہ صحیح ہے فلانا غلط ہے جو اور ڈیرہ غذی خان والے ان کا ریٹ کم ہوتا ہے شادیب کا زیادہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی جہاں پہ آپ کا دل مطمئن ہو آپ لوگ وہاں پہ جا کے خریداری کریں میں نے آپ کو ہر بار یہی بتایا ہے آپ اور فارم والوں کے پاس جاتے ہیں ایک بار ہمارے فارم کا ویزٹ لازمی کریں اگر آپ کو چیز سستی ملے ورک کرنا آپ کا حق بنتا ہے الحمدللہ سے باقی میرے پیارے بھائی یہ اٹھارہ بکریں الحمدللہ سے آپ لوگ جلدی سے رابطہ کریں اور یہ بکریں لے جائیں کیونکہ ابھی یہ دیکھ لیں الحمدللہ سے سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے رمضان کے فوراں بعد آپ کو پتہ ہے ریٹ کتنا بڑھ جانے اور مہنگائی آپ دوستوں کے سامنے دو ہزار اکیس سو روپے گوشت کا ریٹ ہے اور بکریں دکھاؤ حضرت بھائی یہ دیکھیں پیور بلک فرنٹ کی اس طرح کا چھوٹا بکرہ ہونا کم سے کم جب پانچ چھ مہینے کا ہوتا ہے اسی طرح کا بکرہ لوگ کم سے کم پہتیس پہتیس ہزار روپے کا دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو بنا بنایا بکرہ دے رہے ہیں الحمدللہ سے دکھاؤ دانت دکھاؤ یہ دیکھیں پیور دو دانت کا بکرہ ہے میرے پیارے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بکر چاہیے اسی طرح کے مزید اگر آپ کہتے ہیں کہ شادے بھی ہمیں دس بارہ اور ایڈز کے اندر ایڈ کر دیں ایک دو دن کا ہم وہ ٹائم لیں گے آپ کے لئے نکالیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ فری میں دیتے ہیں نہ کوئی آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں نہ آپ ہمارے اوپر بلکہ یہ ہے ہم آپ کو چیز دیتے ہیں آپ ہمیں پیسے دیتے ہو آپ کی ایک ہمیں محبت ڈبل ملتی ہے کیونکہ آپ لوگ ہمیں لائک کرتے ہو آپ ہمیں کمنٹ میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہاں کہاں سے س احسان نہیں کرتے بلکہ آپ لوگ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں جو الحمدللہ سے ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں اپنے دوستوں کو آگے کمپرومائز کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے آپ اس بندے سے مال لیں باقی میرے پیارے بھئی دوبارہ آپ سے یہی کہہ رہا ہوں مال لینا یا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہوگی لیکن الحمدللہ سے آپ لوگ ایک بار ہمارے فرم کا بھی وزٹ کریں آپ کو جس طرح کا مال چاہیے راجن پوری چاہیے ابلک پرنٹ کے اندر چاہیے کلر والا مال چاہیے یعنی مکی چینہ مال چاہیے کمپرومائز کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے آپ اس بندے سے مال لیں باقی میرے پیارے بھئی دوبارہ آپ سے یہی کہہ رہا ہوں مال لینا یا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہوگی لیکن الحمدللہ سے آپ لوگ ایک بار ہمارے فرم کا بھی وزٹ کریں آپ کو جس طرح کا مال چاہیے راجن پوری چاہیے ابلک پ مال چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گا الحمدللہ سے ریٹ میں نے آپ کو بولا ہے نہ ساٹھ ہے نہ پچپن ہے صرف اور صرف میرے پیارے دوستو باون ہزار کے حساب سے یہ ریٹ ملے گا آپ کو سارے بکرے اگر ایک ساتھ لیں گے تو تو میرے پیارے بھئی ریٹ کے اندر آپ اگر کہیں گے ایک پانچ روپے کی بھی کمی کرو شادے بھئی نہیں کروں گا ہنڈل اس طرح کا لیں گے وہ آپ کو پینتالیس کا بھی مل جائے گا چھالیس کا مل جائے گا لیکن یہ بنا بنایا خصی بکر ہے الحمدللہ سے مزے کی بات ہے دو دانت ہے مزید آپ کو یہ بکرے چلا پھر آ کے دکھا رہوں باقی یہ دیکھ لیں اس کے اندر ہر کلر ہم نے آپ دوستوں کے لئے ایڈ کر دیا ہے تو باقی کل محمد پور کی منڈی ہے اگر آپ لوگ منڈی کا ویزٹ کریں گے تو نمبر ہمارے موجود ہوتے ہیں ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو منڈی کا ویزٹ کرا دیں گے باقی اگر آپ کو پٹھیں چاہیے یا بچوں والی بکریاں چاہیے آپ کو ہر کیٹا گری کے اندر مال مل جائے گا باقی میرے پیارے بھئی ابھی آپ نے اٹھارہ بکریں اگر آپ یہ لیتے ہیں نا خوراک ان کو آپ پوچھتے ہیں کہ شادے بھی ہم کون سی دیں اٹھارہ بکریں آپ کم سے کم دس کلو ڈیلی کی گندم مغرب کے بعد باقی صبح آپ ان کو توری چوکر کھل کھلا سکتے ہیں باقی دن میں آپ ان کو یعنی کہ سبزے میں برسین کھلا سکتے ہیں کیونکہ ابھی موسم اچھا ہے ماشاءاللہ سے برسین کے لئے آپ سے کافی اچھا ہے آگ میرے جنتر کافی شوک سے کھاتے ہیں تو باقی میرے پیارے دوستوں میں امید کروں گا آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو آپ نے ہماری یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں شیئر سے یہ ہوتا ہے کہ جو دوست باہر جاتے ہیں جو دوست دس دس لاک پندرہ پندرہ لاک روپے لگا کے جاتے ہیں وہی دوست اگر یہی پر اپنا کاروبار کرنا چاہیں بے شک ایک لاک سے کریں یار ایک لاک سے کریں دو لاک سے کریں کم سے کم یہ کاروبار اپنا تو ہے نا کسی کی یعنی کہ مہتاجی تو نہیں ہوگی نا کوئی ان کو یہ تو نہیں کہے گا چلو بھئی اٹھ کھڑو تم یہ کام کرو اپنے بکرے ہوں گے ہر بندہ پھر اپنے پیسے یعنی کہ آپ کا پیسہ اپنے پاس سیف ہے بکرے اگر آپ لیتے ہیں وہ پیسہ آپ کے پاس سیف ہے نا وہ آپ کا پیسہ بڑھے گا کام نہیں ہوگا ایک پلوٹ لیتے ہیں آپ اس پلوٹ میں یہ بھی ہے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے وہ چھ مہینے کے بعد بکتا ہے دو کے بعد بکتا ہے یہ وہ چیز ہے آپ الحمدللہ سے اس کو ہر وقت بیش سکتے ہیں الحمدللہ سے ایک تو ہمارے نبی پاک کی سنت ہے اس کے اندر آپ لوگ الحمدللہ سے بکرے لازمی رکھیں اور خود بھی شوق کریں اور اپنے دوستوں کو شوق کریں باقی میرے بھائی ویڈیو میں یہی کرنا چاہتا ہوں اور آج آپ کو کافی اچھی باتیں بتائیے تو اگر آپ بھی ہماری اس باتوں کو آگے شیئر کیا کریں تھا کہ جو نئے دوست ہوتے ہیں نا ان ہم کو کافی فائدہ ہو ہم یہی کہیں گے باقی سارے دو دانت کے بکریں اس کے اندر چار دانت کوئی نہیں ہے وزن بھی آپ کو بتا دیئے میرے پیارے دوستو تو ویڈیو کہیں گے ہی کرتے ہیں تینکیو دوستو اللہ حافظ مزید آپ کو بکریں چلا کے ایک ساتھ ذرانت تیزی سے چلا کے دکھاتے ہیں ہاں اس کے اندر اگر آپ لوگ توکن کرواتے ہیں آپ کل لائیں پرس ہوں ہیں یہ لاٹ ہم یہی پر رکھیں گے یہ منڈی میں لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ منڈی میں آپ کو بتا ہے اس دوستوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی کچھ کمائیں الحمدللہ سے پانچ سو ہزار ہم لوگ بھی کماتے ہیں میرے پیارے بھئی روزی رکھنے ہر بندے کا حق ہوتا ہے لیکن آپ ہمارے علاقے میں جب بھی ہیں پہلے اپنے علاقے کا وزٹ کر کے آئیں ادھر کا بھی ریڈ چیک کریں کہ آپ کے علاقے میں کیا ریڈ جا رہا ہے دیرہ غادی خان والے ہمارے شادیب بھئی ہمیں کیا ریڈ دے رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پیار دوستو مزید چلاو فیصل ذرا یہ دیکھ لیں میرے بھئی تینکیو دوستو اللہ حافظ